بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام منظر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل امٹیک امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ ہم کیسے سیمن کی ریپورٹ کو سمجھ سکتے ہیں اور ہاو تو انڈرسٹینڈ سیمن ریپورٹ اس میں کونگوں سے فیکٹرز ہیں کونگوں سے چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ریپورٹ نارمل ہے یا اب نارمل ہے تو اگر تو آپ اس چینل پر نئے ہیں تو قائدلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ سیمن کیا چیز ہے سیمن ایک ایسا گری وائٹ فلود ہے جو ہمارے ٹیسٹز بناتے ہیں ہم آت کرتے ہیں اس کی گیگنوسٹک امپورٹنس کیا ہے ہے کہ گیگنوسٹک امپورٹنس کیوں ہے اس ٹیسٹ کرانے کے بھی اور یہ ٹیسٹ کس وجہ سے کیا چیز دیکھنے کے بھی جاتا ہے اس میں سب سے پہلے تو آ جاتی ہے انفرتلیٹی کہ ایک نارمل بیل میں انفرتلیٹی دیکھنے کے بھی کہیں یہ psionٹ یا یہ میل بانچ پل کا شکار تڑی ہوئی ہے اس کے لیے سنریسس کر آ جاتا ہے اس کے علاوہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اس میں کچھ لوگ اپنی نصبندی کروا لیتے ہیں جس سے ان کا پروڈکشن کا سلسلہ رکھ جاتا ہے آہ سپم ضائع بات آگے نہیں آسکتے بلوکش کی ویسے تو وہ آہ نیکسٹ پروڈکشن نہیں کر رہتے تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی بھی کو کہ ٹھیک سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس میں بھی یہ سی ویسے ہوتی ہے اس کی اور تیسری چیز کے اس کو کرنے کے لیے ایک پروڈکشن کو ایزو سپرمیا یا اولیگو سپرمیا کا پابل تو نہیں ہے جس کو دیکھنے کے لیے بھی سی مورائلسس کرایا جاتا ہے ایزو سپرمیا ہم اس کنڈیشن کو پہتے ہیں جس میں ہمیں سپرمز کوئی بھی نظر نہیں آتا انڈرلہ مایکروسکوپ اور اولیگو سپرمیا ہم کہتے ہیں اس کنڈیشن کو جس میں سپرمز کام ہوتا ہے نارمل سے اب ہم بات کرتے ہیں سیمپل کلیکشن کی اس کا سیمپل کیسے کلیٹ کیا جائے سیمپل کلیکشن سیمیل ایلیسس میں بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اگر سیمپل کی کلیکشن پروپر نہیں ہوگی تو آپ کا ریزلٹ میں انٹریفیر کرے گا انٹریفیرنس آئی گی ریزلٹ غلط آ سکتا ہے پاسلی پاسٹیو ریزلٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب نارمل ریزلٹ بھی آ سکتا ہے اس میں کافی چیزیں میٹر کرتی ہیں ایک تو آپ کا جو گیپ ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے بعض پیشنٹس لیب میں آکے پروپر ڈیٹیل نہیں دیتے یا پروپر ڈائیڈ نہیں کرتے ستاف کو یا سیمپل لینے والوں کو کہ بھئی ہمیں کتنا ٹائم ہو گیا گیپ کو وہ بس ٹیسٹ کرانے کے اس میں ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ ہو جائے ہمارا اس سے ہوتا کیا ہے کہ ان کے اگر وہ ان کی جو ابسٹنس ہے وہ ٹری ٹو فائیو ڈیس سے کم ہے تو اس میں ریزلٹ میں انٹرفیر ہوتی ہے اور ریزلٹ میں اس کا مسئلہ آتا ہے کم از کم جو نارمل ابسٹنس ڈیس ہیں کم از کم ٹری ٹو فائیو ڈیس ہونے چاہیے اس میں کوئی بھی انٹر کوس یا کسی قسم سے بھی ایجوکلیشن نہیں ہونی چاہیے اس کو ہم نارمل سیمپل کنسیڈر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری چیز ہے کہ پیشنٹ نے سیمپل میسٹر بریشن سے جس کو ہم ہینڈ پریکٹس کہتے ہیں اس سے لیب میں ہی دے سیمپل کیونکہ اگر انٹر کوس کے ذریعے سیمپل اول تو کابلے کبول نہیں ہوتا کیونکہ اس میں آہ چانسز ہوتے ہیں کہ سیمپل زائیں ہو جائے اس لحاظ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ لیب میں آکے اور میسٹر بیشن کے تھو ہی سیمپل دیا جائے تیسری چیز سیمپل دینے سے پہلے پیشنٹ کو پاپر گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ میں اپنا پینس کو اچھے طریقے سے ساف کر رہے ہیں سب سے پہلے یورین پاس کرنا ہے پھر پینس کو اچھے طریقے سے ساف کر کے پھر سیمپل دیتا ہے ایک اور چیز اس کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آہ جب سیمپل دینا ہے تو سیمپل کے لیے کسی قسم کے لیے لوبریکنٹ کی کوئی یوز نہیں کرنا آہ چاہے وہ آئل ہو ویزلین ہو کانڈوم ہو کوئی بھی چیز ایسی یوز نہیں کرنی جس سے آہ سپرمز کو رقصان پہنچے اور سپرمز نیڈ ہو جائے اور آہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ بہتر ہے کہ لیب میں ہی سیمپل دیا جائے تاک ٹک فوری اس کو انکیویشن ہوارا پہ رکھ دیا جائے جب آپ گھر میں یا کہیں سے بھی کویکشن کر کے لائیں اگر تو اس کو کم از کم پندرہ سے بیس میٹ کے لائب تک پہنچنا ضروری ہے سیمپل کو اور اتنی دیر تک اس سیمپل کو سنلائٹ سے بچانا ہے ڈرائٹ ٹمپلیچر سے بچانا ہے اور کوشش کرنی ہے اپنے بڑی ٹمپلیچر کے ساتھ رکھیں تاکہ اس کا اس میں کسی قسم کا ڈیفرنس نہ آئے اور کوئی آہ فالسلی پیدا نہ ہو جائے اب ہم بات کرتے ہیں نورمل رپورٹ کی کہ نورمل رپورٹ کس کس چیز پہ کنسسٹ کرتی ہے نورمل رپورٹ میں سب سے پہلے چیز آ جاتی ہے والیم والیم کو ٹو 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 پائی ویبل تک ہونا چاہیے آہ اگر اس سے کم ہے تو یہ بھی ہائپوسپرمیا میں آتا ہے اور آہ یہ اب نورمل کنڈیشن میں بن جاتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوسری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے کلر کلر اس کا گریہ ٹو وائٹ ہونا چاہیے اگر اس میں اور کسی سے کلر آئے گا یا ٹرمیڈیٹی آئے گی تو اس کو ہم تھوڑا سا ہم نورمل سانتے ہیں موجود پاس سیلز کے آنے کی وجہ سے بھی کرنٹ میں چیز آ سکتا ہے تیسری چیز آ جاتی ہے اپیرنس اپیرنس یہ گندلہ سا گھاڑا گھاڑا سا ہوگا اس کو ویسکس کہتے ہیں چوتھی چیز آ جاتی ہے لیکو فیشن ٹائم لیکو فیشن ٹائم اس کا سیمن کا جو ہوگا لیکو فائے کیونکہ سیمن دو چیزوں پہ کرسک کرتا ہے ایک آہ سیمیل فروٹ پہ اور ایک سپم پہ تو جب ان کا لیکو فیشن ٹائم کم از کم ٹونٹی تو تھرٹی میلٹس کے اندر یہ بلکل ایک ماہ کے شاہد اختیار کر لیتا ہے اس کو ہم نورمل کسیل کرتے ہیں آہ اس کے مال آ جاتی ہے سپم سکون کی سپم سکون جو ہے وہ ٹوینٹی سے ٹو ہنڈرڈ ملین تک نورمل کسیل کر دیا جاتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں موٹیلیٹی موٹیلیٹی میں تین جیزے آتی ہیں ایکٹیف سلکش اور نورمو ٹائد لیو اور سلکش کی پسٹیج ملا کے اگر سکسٹی پرسنٹ تک ہوتی ہے تو ہم اس کو نورمل کسیل کرتے ہیں اگر اس سے نیچے ہوگی تو پھر یہ کسیل کیا جائے گا اس کے پاس آ جاتی ہے مورفالوجی مورفالوجی کمس کم سیونٹی پرسنٹ ہونی چاہیے ایک نورمل رپورٹ میں اور آخر میں آ جاتے ہیں پس سل پس سل ایک نورمل سیمن میں کوئی پس سل نہیں ہوتا پس سل آنا جو ہے وہ ایم نورملٹی کی نشانی ہے ایم نورمل رپورٹس کی اگر ایک پاس سے رپورٹ آتی ہے تو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ میری رپورٹ نورمل ہے یا ایم نورمل ہے سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے سیمپل کا والیم اگر والیم نورمل والیم سے کم ہوگا تو وہ ایم نورمل کنسیلر ہوگا اس کے بعد آجاتی ہے ایک ویشن ٹائم اگر مور دن سکسٹی چلا جائے گا گریٹر دن سکسٹی چلا جائے گا تو وہ بھی ایم نورمل کنسیلر ہوگا پھر بات آجاتی ہے مورفالوجی کی مورفالوجی میں ہم بات کرتے ہیں سیمپل کی آہ سپم کی شیپ کی اگر وہ سیونٹی پرسنٹ آہ سے کم ہوگی تو اس کو ہم ایم نورمل کنسیلر کریں گے اس کو کم از کم سیونٹی پرسنٹ ہونا چاہیے اور اس کے آخر میں ہم بات کرتے ہیں سپم کاؤنٹ کی سپم کاؤنٹ اگر ٹوئنٹی ملین سے کم ہوگا کیونکہ اس کی نورمل ملی ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ ملین ہے اگر اس سے کم ہوگا تو ہم اس کو ایم نورمل کنسیلر کریں گے آہ اگر پی ایج جو ہے سیمپل کی جو سیمن کی پی ایج ہے پی ایج اگر نورمل پی ایج سے کم ہے اور سیون پائنٹ ون سے آہ کم ہے اور ایٹ پوائنٹ زیروں سے زیادہ ہے تو یہ دونوں صورتوں میں یہ ایم نورمل ریپورٹ کنسیلر ہوگی اور اس کے علاوہ پیزنس آف پس سل پس سل اگر پیزنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی انفیکشن ہے اور پیزنٹ پس سل کا پیزنس ہونا جو ہے وہ ایم نورملٹی کی نشانی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے ایک نورمل بندہ اپنی ریپورٹ کو خود انرسٹینڈ کر سکتا ہے آخر میں ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی فوڈ کی کچھ سپر فوڈ کی جو آہ نیچرلی آپ کے سپرم سکاؤنٹ کو بڑھا دیتی ہے اس میں سب سے پہلے تو آ جاتی ہے سپلچ جس کو ہم پالک کہتے ہیں اس کے علاوہ آ جاتا ہے گارلک لیسن آہ اس کے علاوہ اس کے بعد ہے میٹ گوشت ہے وہ بھی سپرم کاؤنٹ کو آہ بڑھاتا ہے اس کے بعد تمکن سیڈز آجاتے ہیں اس کے علاوہ آہ بنانے آپ کیلہ جسو کہتے ہیں کیلہ آجاتا ہے آہ اس کے علاوہ ڈارک چوکلیٹ ہے جو سپمس آہ سپمس کے کاؤنٹ کو بوسٹ کرتے ہیں اور آخر میں واٹر میلن ہے اور نٹس ہے یہ وہ ساری نیچرل فوڈز ہیں کہ جو ہمارے آہ سپم کاؤنٹ کو نیچرلی بڑھاتے ہیں تو آہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے آپ خود یا ایک سٹوڈنٹ ریپورٹ کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر سٹوڈنٹ کی ریپورٹ اس کے سامنے آتی ہے تو اس کو اس کو کیسے پڑھنے اور اس میں کیا کیا چیزیں نورمل ہونے کی نشانی ہے اور کیا کیا چیزیں نورمل کے نشانی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی منٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہو جدے. ہو جدہ resistant ہو جدے. ہو جدےgreen ہو جدے. ہو جدے.